جہری فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام مالک ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں لوگ کسی مسئلہ میں جھگڑا کرنے لگے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے چادر جھاڑی اور فرمایا تم لوگ جنگ جو ہو یعنی مسائل دینیاں میں جنگ و جدال علماء کا طریقہ تو نہیں ہے ایک عالم نے امام مالک سے علم باطنی کے بارے میں دریافت کیا تو امام مالک نراز ہوئے اور فرمایا جو شخص علم زہری یعنی فکہ یعنی حلال حرام کے مسائل کو جانتا ہوگا وہی علم باطن یعنی تصوق اور روحانیت کو پہچانے گا جب کوئی شخص علم ظاہر حاصل کر کے اس پر عمل پیرا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے علم باطنی کا دروازہ کھول دیتے ہیں پھر آپ نے اس شخص سے فرمایا دیکھو صاف ستھر دین کے طریقے پہ عمل کرو اور راستے کی پیچیدگیاں گھاٹیوں سے بچو مراکش الجزائر کا ایک شخص امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ہمارے علاقے میں گمراہی پھیلی ہوئی ہے میں نے تیع کیا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور جو کچھ آپ فرمیں اسے اختیار کروں اور جو کچھ آپ فرمیں اسے اختیار کروں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اسے دین کی موٹی موٹی باتیں ذکھائیں نماز، زکاة، حاج روزہ وغیرہ کی تعلیم دی پھر فرمایا ان پر کار بند رہو اور دیکھو کسی سے جھگڑا مت کرنا زبیر بن حبیب فرماتے ہیں کہ امام مالک ہر کمری مہینہ کی پہلی رات اور جمعہ کی شب میں بطور خاص عبادت کیا کرتے تھے عبداللہ بن المبارک فرماتے ہیں کہ امام مالک کے چہرے پر خاص نور تھا وہ خاشعین میں سے تھے ان کی عظمت ان کے ان باطنی حالات کی وجہ سے تھی جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان تھے اور میں نے امام مالک کو بقصد یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے شرع صدر کی خیش رکھتا ہو اور موت کی سختیوں اور قیامت کے مصحب سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ اس کے پوشیدہ دینی عامال اس کے زہری دینی عامال سے زیادہ ہوں شاگردوں کا بیان ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ اکثر خاموش رہتے نہ گفتگو فرماتے نہ دائیں بائیں جانب دیکھتے ہاں کوئی شخص سوال کرتا تو مختصر جواب دیتے ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ جہنم میں پہنچانے والی چیز یہ زبان ہے اور فرمایا کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک شخص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ اپنی زبان کھینچ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اس نے مجھے مصیبت میں مبتلا کیا فرمایا جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رامت سے ہمیں ٹھانپ لے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے جب دل میں سختی محسوس ہوتی تو میں حضرت محمد بن المن قدر کی خدرت میں جاتا انہیں ایک نظر دیکھتا تو کئی روز تک اس کا اثر باقی رہتا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے آخر عمر میں مسجد آنا ترک کر دیا تھا انتقال سے ایک روز پہلے اپنا عذر بتایا کہ سلسل بول اور آنٹوں کی تقریب میں مبتلا تھا ایسی حالت میں مسجد اتر میں حاضری دینے سے معذور تھا اور اپنی بیماری کا عام لوگوں سے ذکر کرنا اچھا نہ لگا کہ یہ ایک طرح کی اپنے رب کی شکایت تھی بشر بن عمر فرماتے ہیں کہ میں امام مالک کے ساتھ ان کے گھر سے آیا وہ مسجد تشریف لے ایک مجمع میں پہنچے تو سب نے ان کے لئے بیچ میں جگہ بنا دی لیکن انہوں نے انکار کیا اور جہاں مجلس ختم رہی تھی وہیں تشریف فرما ہو گئے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے توازو اور تقوی دین میں ہے نہ کہ لباس میں آپ فرماتے علم نور ہے اور یہ صرف ایسے دل میں ہوتا ہے جو متقی ہو گناہوں سے بجتہ ہو اور خواہشے ہو یعنی دل میں اللہ کا خوف ہو آپ فرماتے نئے نوکھی باتوں کا علم برا علم ہے اور بہترین علم وہ زہر دین ہے جسے پوری امت نے نقل کیا امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا عالم دین بننا فرض ہے فرمایا ہر شخص عالم نہیں ہو سکتا اور بعض لوگوں کو عالم دین بننے کے لئے کہنا ہی درست نہیں فرمایا جب کوئی شخص بڑا بن جائے اور انگلیوں سے اس کی طرف اشارہ کیا جانا لگے تو اس کے لئے مناسب ہے کہ تنہائی میں مٹی پر اپنا سر رکھے اور اس بڑائی اور اس بڑائی پر ہرگز خوش نہ ہو کیونکہ جب وہ قبر میں لیٹے گا اور مٹی اس کا سرحانہ ہوگی تو یہ سرداری اسے بوری لگے گی آپ فرماتے بے مقصد باتیں دریافت مت کرو ورنہ با مقصد باتیں مکول جائیں گی اور جو شخص پیکار چیزیں خریدنے لگتا ہے اسے ایک دن ضروری اشیاء بیچنی پڑتی ہیں آپ فرماتے اگر کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ جواب نہ دے سکے اور اسے اس مسئلے سے معارف رکھا جائے تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالی نے ایک مصیبت مجھ سے دور فرما دی آپ فرماتے حکمت ایک نور ہے جسے اللہ تعالی اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے فرمایا علم سے پہلے حلم یعنی برد باری غصہ پینا سیکھو آپ فرماتے کپنوں کا ساف ستھرا ہونا حمد بلند تر ہونا اور شرافت کی بات کو خیال رکھنا علوم نبوت کا حصہ ہے آپ فرماتے آدمی کا ایمان مکمل نہ ہوگا جب تک کہ اپنے زبان کی حفاظت نہ کرے آپ فرماتے بلا ضرورت گھر سے بہر نہ جایا کرو اور کسی جگہ مت بیٹھا کرو جہاں سے تمہیں علم حاصل نہ ہو سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے امام ملک رحمت اللہ علیہ سے عرض کی کہ علم بہت پھیل گیا فرمایا کہ علم کے درخت کی جڑ مکہ مکرمہ میں ہے اس کی شاخ مدینہ منورہ میں اس کے پتے عراق میں اور پھل خراسان میں پھر خود فرمایا کہ یہ بات مالک کے یعنی میرے لطائف میں سے ہے ابن المبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک فرماتے آدمی کی اصلاح اس وقت تک نہ ہوگی جب تک کہ وہ لا یعنی فضول اور بیکار باتوں کو ترک نہ کر دے ہاں جب وہ یہ کام کر گزرے گا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل علم کیلئے کھول دیں گے فرمایا بس اتنا حاصل کرو جتنا تمہارے لئے کافی ہو گزارے کا سمان کم رکھو تو دل سے غنی رہو گے اور جو سمان کم ہو مگر کافی ہو وہ اس سمان سے بہتر ہے جو زیادہ ہو مگر آخرت سے غافل کرنے والا ہو فرمایا جو دنیا سے اپنا دل ہٹا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر حکمت جاری فرما دیتے ہیں ایک شخص نے امام علیہ رحمت اللہ علیہ سے نصیت کی درخواست کی تو فرمایا جب کسی نیکی کا ارادہ ہو تو اسے کر گزرو کیونکہ زندگی میں نئے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور جب گناہ کا ارادہ ہو تو جتنا ٹار سکتے اسے ٹال لو شاید اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کیلئے ترک کروا دیں ہمیشہ شرافت ہمیشہ شرافت اور علالعظمی کے کاموں کو اختیار کرنا اور زیل کاموں اور بے وقوف کی حرکتوں سے پچھتے رہنا تلاوت قرآن کے آدھی بنو اپنے زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھو اور لوگوں کو اپنے اوپر سوار ہونے کا موقع نہ دینا پھر جہاں جاہے جاؤ امام ملک رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگر کانوی سے فرمایا کہ جس سے مزاق کرو کرو مگر دین کو مزاق نہ بنانا اپنے توبتیجوں کو نصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم اپنے علم دین کو ناپے بنانا چاہتے ہو تو علم کم حاصل کرو اور سمجھنے کی کوشش زیادہ کرو ابن وحب فرماتے ہیں کہ مجھ سے امام علیق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص ہر سنے بھی بات آگے بیان کرے وہ امام یعنی مقتدہ نہیں بن سکتا اور نہ وہ غلطیوں سے معقود رہے گا امام علیق رحمت اللہ علیہ جب طلبہ میں سے کسی کو الویدہ کہتے تو ان سے فرماتے دیکھو اس علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اسے رضائے نہ کرنا اسے پھیلانا اور اسے نہ چھپانا ابو کرتا کہتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ جو شخص یہ بات سمجھ لے گا اس کی گفتگو بھی اس کے عمال میں داخل ہے جن کی قیامت کے دن باز پرس ہوگی تو اس کی گفتگو کم اور محتاط ہوگی ابو کرتا ابو کر کر کے فرماتے ہیں کہ گفتگو کا محملہ عام عمال سے زیادہ سخت ہے کیونکہ ایمان اور کفر کا دار و مدار زبان پر ہے آپ فرماتے نا تجربہ کاری فقر و فاقہ سے بھی زیادہ بری ہے آپ فرماتے جب کوئی شخص خود اپنی تعریف کرے تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے فرما زیادہ گفتگو کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا کمزور مردوں میں آپ فرماتے یہ علم فکر و فاقہ کے بغیر حاصل نہیں ہوتا فرما ہر چیز سیکھو یہاں تک جوتے پہننا بھی سیکھو فرما مسجد میں بلند آواز کرنے میں کوئی خیر نہیں میں نے اپنے اسازہ کو پایا وہ سب اسے برا سمجھتے علم کی بات ہو چاہے کوئی اور بات آپ فرماتے جب بات حد سے نکلتی ہے تو پوری ہو جاتی ہے فرمایا تمہارے ظالم ہونے کی یہ علامت کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑا کرتے رہو عیسی بن عمر المدنی سے پوچھا گیا کیا امام مالک کے حکام کے پاس عیسی بن عمر المدنی سے پوچھا گیا کیا امام مالک رحمت اللہ علیہ حکام کے پاس جایا کرتے تھے فرمایا نہیں البت اگر انہیں بلایا جاتا تو چلے جاتے امام سے پوچھا گیا کہ آپ ان کے پاس جاتے ہیں فرمایا پھر حق بات کون کرے گا امام مالک رحمت اللہ علیہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے قائل نہ تھے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں ہاتھ دھونے کو منع نہیں کرتا لیکن اس بات کو منع کرتا ہوں کہ اسے واجب کی طرح سمجھا جائے اور کیا جائے کیونکہ یہ حد اشاری سے تجاوز ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا خریفہ وقت مہدی کے پاس جانا ہوا پانی پینا چاہا تو ایک ایسے خوبصورت پیالے میں پانی لیا گیا جس پر چاندی کا حل کا تھا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس میں پانی پینے سے انکار کر دیا تو دوسرا پیالہ مٹی کا لیا گیا جس امام مالک رحمت اللہ علیہ نے پانی پیا ابراہیم بن یحیی اللہ باسی مدینہ ابراہیم بن یحیی اللہ باسی گورنر مدینہ نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ایک دینی تحریر لکھوئی امام سباد ابراہیم نے ارز کیا کہ وہ تحریر گم ہو گئی آپ دوبارہ لکھتے ہیں تو امام نے دوبارہ لکھنے سے انکار کر دیا اور فرمایا یہ بھی گم ہو جائے گی پرانی تحریر ہی تلاج کرو چنانچہ کچھ سباد وہ تحریر بھی مل گئی امام ملک رحمت اللہ زبردست صاحب فراست تھے ایک نظر میں آدمی کو پہچانتے امام شای رحمت اللہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا اے محمد اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا اور گناہوں سے بجتے رہنا کیونکہ تمہارا دنیا میں ایک مقام ہوگا اپنے تین شگردوں کی طرف دیکھ کر فرمایا یہ ابن غانم اپنے علاقے کے قاضی ہوں گے بحلول کے بارے میں فرمایا یہ اپنے شہر کی عبادت گزار لوگوں میں ہوں گے اور ابن فروغ کے بارے میں فرمایا یہ اپنے علاقہ کا فقیحہ ہوگا چنانچہ ایسا ہی ہوا رحمت اللہ تعالی ورزی اللہ انہو وارزاہو وعوضہو انخدمات الجلیلہ کما یحبو ویرزا ورحمہ اللہ تعالی والعیم الاربع وجمیع الققہ والمحدثین والاولیاء والمتقین وصلفن الصالح وجزاہم انا خیر الجزائے من ہندہو خوک اکنا لی اتباع بی احسان وحکم موسیقی